اسلام علیکم سٹوڈنٹ آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیو چینل تعلیم و تربیہ کی دنیا میں ہوں مدیان سے بات میں کوئسٹن نمبر جو ہے ہم اس میں کون سا سٹارٹ کر رہے ہیں جی کوئسٹن نمبر ویسے 2 3 اور 4 ہے جو کوئسٹن نمبر 2 ہے اس کا میں تھوڑا سا آپ کو آئیڈیا دے دیتا ہوں آپ خود جو ہے اس میں کچھ کوئسٹن کر لیجئے گا اب اس میں جو کوئسٹن نمبر 2 ہے اس میں کہہ رہے ہیں classify each of the following as an acute obtuse اور reflex angle کی بات کرتا ہے کہہ رہے ہیں کہ acute angle بتائیں acute angle کا ذکر کرتا ہے obtuse and then reflex reflex ہی بتا رہا ہے yes sorry reflex angle کی وہ بات کرتا ہے اب اس میں جو کوئسٹن اگر دیکھیں تو اس میں اس نے کچھ اے میں اس نے اس طرح کی ایک ڈائیگرام بنای ہوئی ہے ایسے بنائی ہوئی ہے اور جیسے اس طرح ایک ڈائیگرام ب میں بنای ہوئی ہے اور سی میں بھی نا اسی طرح کی ڈائیگرام بنای ہوئی ہے اب سمپل سی بات ہے پہلے تو آپ کو بتاؤنا چاہیے کہ acute angle کونس ہوتے ہیں اب دیکھو acute angle کیا ہوتا ہے greater than اگر آپ کا angle greater than zero degree and less than 90 degree ہے تو پھر وہ والے angle آپ کا کیا کہلاتا ہے acute angle یعنی acute angle greater than zero ہوتا ہے اور less than کیا ہوتا ہے 90 ہوتا ہے اب obtuse جو ہوتا ہے obtuse جو angle ہوتا ہے وہ greater than greater than 90 ڈگری ہوتا ہے and less than 180 ہوتا ہے less than 180 ڈگری ہوتا ہے اور reflex angle جو ہوتا ہے وہ greater than 180 ہوتا ہے اور less than 360 ہوتا ہے اور نہیں less than 270 ڈگری ہوتا ہے 270 ڈگری جو ہوتا ہے آپ کے پاس جو angle ہوگا وہ بیرٹ اب جیسے اس نے کچھ value دی def کی value اب دیکھو اس نے 180 1 ڈگری دے دی ہے اور e جو ہے 89 دے دی ہے اور f جو ہے وہ 124 ڈگری دے دی ہے اب کہہ رہا ہے کہ یہ بتائیں کن میں سے reflex بتائیں acute بتائیں اور بتائیں یہ کون سینگل ہے اب دیکھیں یہ angle 180 سے بڑا ہے تو greater than 180 اور 270 سے نیچے ہے تو یہ والا جو angle ہے اس angle کو ہم کیا کہیں گے reflex angle یہ والا reflex angle ہے اگر اس کی بات کریں تو کیا ہے greater than 90 and less than 180 ہے کیا یہ ایسے no greater than 0 less than 90 90 سے چھوٹا ہے 0 سے بڑا ہے یہ نہیں 90 سے دیکھو چھوٹا ہے اور 0 سے بڑا ہے تو یہ آپ کا کون سا آگیا acute angle آگیا یہ جو angle ہے آپ کا 124 degree 124 degree بتائی ہوں یہ figure اس طرح آپ جیکھیں یہاں protector رکھیں گے protector رکھیں گے آپ کیا کروگے اس angle کو measure کروگے جیسے ABC میں اس نے دیا ہوئے جو بھی اس نے figure دی ہوئی ہے اس میں جب آپ angle measure کروگے اگر آپ کا angle کیا ہے آتا ہے 90 سے چھوٹا ہے تو آپ کا کون سا angle ہوگا acute ہوگا 90 سے بڑا ہے لیکن 180 سے چھوٹا ہے تو obtuse ہوگا اور 270 سے چھوٹا ہے لیکن 180 سے 180 سے بڑا 270 سے چھوٹا ہے تو reflex angle جیسے میں آپ کو تھوڑا سا idea دے دی دوں آپ کے پاس جو A ہوگا A جو ہے اس میں جو A figure وہ آپ کا angle کیونکہ 90 سے بڑا بن رہا ہے اس لئے وہ آپ کا کون سا angle ہے obtuse ہے B جو ہے وہ آپ کا reflex ہے اور C آپ کا کیا ہے جی acute ہے اب کیسے میں آپ explain کرتا اب دیکھیں ہمارے پاس کیا ہوتا یوں یعنی یہ x y x یہ تو وہ ہوتا ہے اب یہاں دیکھو یہ تو اس line کے اوپر کہیں بھی دیکھیں کہ 0 ہوتا ہے یہاں سے اوپر اگر angle بنے گا اور اس سے پیچھے کہیں بھی بنے گا جیسے very close to 90 that is 98 بنا تو یہاں بھون کے پورا یعنی اگر کوئی angle بنے گا 90 اور یہاں سے angle گھون کے یہاں آئے گا تو کتنا بنے گا 180 اور اگر ایک angle یہاں سے گھون کے ادھر تک آجاتا تو کتنا بنے گا 270 اور اگر اس طرح گھون کے پورا complete circle آجاتا تو that is 360 2 پائے بنت دیوار کی طرح کی جو line ہے اس کے ساتھ اس سے پیچھ پیچھ angle 90 ہوتا ہے اس سے ہلکا سا ہدھر ہوگا تو 90 سے بڑھا ہوگا اور 180 سے دیکھو اگر اس طرح پوری state آگر لے کے جائیں تو جو آپ کا ایک angle اگر آپ d سے میر کر لیجئے میں پہلا angle obtuse angle ہوگیا ٹھیک ہے جی اب اگر بی کی بات کریں تو بی میں اس نے بڑی ایک interesting figure دی ہوئی ہے تھوڑی سی confusion شکل سے دیکھ رگتا ہے یہ acute angle ہے لیکن اصل میں reflex angle ہے اب اگر دیکھیں تو اس کے اندر میں angle دیکھو تو لازمی بات ہے ہمارے پاس acute angle لیکن وہ کہہ رہا ہے یہ شکل سی نظر آ رہا ہے اگر اس line کو دیکھو میں آگے extend کر دوں تو کیا ہے یہ دوسری line ہے یہ x x x پہلے quadrant سے شروع ہوا اور آگے دوبارہ گھوم کے اس نے اس کو join کی ہے تو لازمی بات ہے یہ ہمارے پاس 180 سے بڑا angle ہے اس لیے جو آپ کا part b ہوگا وہ reflex آئے گا اور c acute آئے گا اگر 0 سے بڑا اور 90 سے چھوٹا تو وہ تو آپ کا ہو گیا اب ڈیوز ہے exact 90 جو ہوتا نا بالکل accurate 90 ہوتا اسے right angle کہتے اگر یہاں پہ angle بنے گا اس point پر بنے گا 90 کا بنے گا اور اسے ہم کیا کہتے ہیں جی right angle کہتے ہیں ٹھیک ہے پوچھا نہیں ہے صرف آپ کو بتا رہو یہ جو بالکل straight line پہ بنے گا یہ پورا angle that is straight angle straight line پہ لیتے ہیں کہ supplementary کیا بلاہ اور complementary کیا ہے اچھا question number 3 کے ذکر ہم کریں تو question number 3 میں کہتا ہے find complementary angle of each of the following angles اب اس نہیں کہہ رہے کہ کھا کرنے find کھرے جی complementary angle find کھرے complementary angle ٹھیک ہے complementary angle ہمیں question کو solve کرنے سے پہلے ہم تھوڑا سا discuss کر لیتے ہیں بلکہ question number 3 اور 4 کو میں ایک ساتھ لے کے چلتا ہوں وہ آپ کی آسانی ہوگی یہ کہہ رہا ہے کہ find supplementary angle کی کھ سم 90 بنتا ہے سم up to angle 90 ہے تو complementary ہے دو angle کو اس سے بھی ہیں ان کو اگر آپ add کرو دیکھو میرے پاس 60 ہے اور 30 ہے دیکھو 60 اور 30 ہے دونوں کو میرے کھتا تو 90 بنتا ہے یہ دونوں کیا complementary angle 70 اور 20 ہے تو یہ بھی میرے کا جو سم ہوتا ہے وہ 90 degree اگر آ جائے تو دونوں angle complementary ہوں گی جبکہ ادھر جو ہوتا ہے اگر دو angle کو آپ add کرو اور ان کا sum 180 کی equal ہے تو ہم اسے کہتے ہیں supplementary supplementary میں کیا ہوتا ہے کہ دو angle ہوتے ان کا sum 180 ہوتا ہے یہ جتنے بھی جیسے 150 ہو گیا 150 plus 30 degree is equal to 180 degree تو اگر دو angle کا sum 180 آتا ہے that is supplementary angle اگر دو angle کا sum 90 آتا ہے they are complementary angle ٹھیک ہو گئے تو اب ہم اس کا supplementary اور supplementary complementary کا concept آپ پہ ہو پہ سمجھ آگ ہوگا اب ہم چلتے ہیں question اور 36 اس میں اس میں part a میں دیا ہو ہے 18 degree اور دیا ہو ہے part a 36 degree اب کیا ہے دو angle بلکر کیا بناتے ہیں 90 بناتے ہیں in case of complementary the sum of two angle comes to 90 total جو complementary angle ہوتا ہے 90 میں سے اس میں ہمیں کتنا دے دی ہے 18 دے دی ہے تو اس لئے کیا کریں 90 degree minus 18 degree ہم کیا کر لیں minus کر لیں دیکھو ادھر سے 18 minus کرو 10 72 تو 72 تو اگلا angle ہمارے پاس کیا ہے 72 تو 18 اور 72 2 complete منٹری angle ہے اس کا ایک اس نے دے دیا تھا سمجھو ہے جب آپ 72 کو میں 18 add کرتے ہو تو 8 plus 2 10 0 1 carry 7 plus 1 8 اور 190 degree بنتا ہے جو condition کو satisfy کرتا ہے definition of complementary angle کو satisfy کرتا ہے اس میں دیکھو ہمارے پاس total complementary ہوتا ہے 180 کے equal ہوتا ہے اگر 180 کے equal ہوتا ہے تو 36 دے دیا ہم 180 میں 36 minus کر لیتے ہمارے پاس complementary angle ہو چاہے گا 4 7 3 4 1 144 ہمارے پاس 36 degree and 144 degree یہ ہمارے پاس کیا ہے complementary supplementary angle ہے اب اس میں جو اس نے part b دے دی 53 اور 12 ادھر اس نے دیا جی part b 53 دے دیا اور اس نے part b 12 degree دیا دیا اب دیکھو ہمارے پاس total 90 میں سے 53 کو minus 90 میں 53 کو minus کر لیں 8 10 10 میں سے 3 7 8 میں 5 3 تو 37 degree تو ہم اسے بتا دیں گے کہ 53 degree اور 37 یہ 2 complementary ہے اس والے میں total angle کتنا ہوتا ہے 180 ہوتا ہے اس میں 12 minus کر لیں تو 168 degree تو 12 کے ساتھ دوسرا جو angle بنے گا that is 168 کیا کیا ہم 180 میں 12 کو کیا کر دیا minus کر دیا تو 10 میں سے 2 گئے 8 7 میں سے 1 گئے 6 تو 168 اب ان دونوں کو اگر ایڈ کرو 12 plus 168 تو آپ کے پاس 180 بنتا ہے اس طرح ہمارے پاس جو ہے اس کے اگلی جو پارٹ ہے 102 ہے اور 170 اب دیکھو 102 ہے تو اس کا دوسرا ہے 78 بنے گا اس والے میں دوسرے اس نے دے دی ہے پارٹ c میں کتنا دے دی ہے 102 دے دی ہے تو 102 کے ساتھ دوسرا اس کا کتنا بنے گا 78 بنے گا پارٹ d 170 1 دے دی ہے 171 ڈگری تو اس کے ساتھ جو دوسرا بنے گا وہ 90 کیونکہ 171 میں 9 ایڈ کرے 180 اور 102 میں 78 ایڈ کرے تو 180 جبکہ اس کی بات کریں تو اس میں ہمیں 53 اور 40 سے 53 تو کر لیا نا اس میں صرف 46 والا بھی sorry اس میں نا یہ پارٹ c ہے اس میں جو دوسرا پارٹ بی میں اس نے 46 دے دیا تو 46 میں دوسرا ہمارے پاس کتنا بڑھے گا 454 44 کیوں 4 اور 6 10 10 کا 0 1 9 ٹھیک ہے اس میں دوسرا 48 بنے گا اور دی جو ہے دی میں 64 64 64 اور 6 70 اور 20 کتنا ہو جائے 90 دیکھو یہ اگر کرو 60 اور 40 0 60 28 اور 9 ٹھیک ہے اس طرح ہمارے پاس b اور d کا یہ answer ہے تو question number 3 اور 4 ہے ابھی یہ آپ کو سمجھ آگے ہوں گے question number 8 وہ ہم کریں گے 8 میں جو ہے اس نے کس طرح کی diagram بنا دی ہے diagram و figure A O B and C O D are straight line کہ A O B یعنی یہ جو line ہے یہ ایک straight line ہے اسی طرح COD یہ دو straight line ہے اور جو کہہ رہا ہے A O E A سے O اور O سے E کی طرف جاؤ تو یہ 90 کے angle بنتا ہے اور یہ جہاں پہ بھی اس طرح کا ایک scare سا آپ کو نظر آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اس symbol کا مطلب ہوتا ہے کہ 90 کے angle اور ویسے اس نے بتا بھی دیا کہ A O E A سے O اور O سے E کی طرف جائے تو یہ بھالا آپ کا جو angle ہے وہ 90 degree کا ہے اور B O D B O D یہ جو angle ہے 48 degree ہے اور A O C A O C یعنی یہاں پہ جو angle بنے گا اس والی جگہ جہاں پہ میں ڈبل line لگا دی ہے یہ ہم نے کرنا ہے find کرنا ہے اور دوسرا ہم نے D O D O E D O E یہ ہم نے کیا کرنا ہے بہت سیمپل سا کام ہے کوئی اتنا مشکل نہیں ہے ایک آپ پتہ ہونا چاہیے کہ angle on a straight line کیا ہوتا ہے angle on a straight line angle on a straight line کیا مطلب ہے کہ یہ آپ کے پاس straight line ہے اس کے اوپر جو پورا angle بنے گا یہ 180 کا ہوتا ہے اب کیونکہ A O B ایک straight line ہے جس کا point O یہ ہے A یہ ہے اور ادھر total angle 180 کیا بنتا ہے 180 کو اس نے کیا کیا ایک یہاں سے cut لگایا اور بتایا کہ 48 ڈگری دیکھیں ہم کیا لکھیں گے angle کون سے لکھیں گے D O E D O E یعنی O پہ جو angle بن رہے وہ کتنا ہو جائے 180 minus کتنا ہو جائے 180 میں سے یہ دونوں angle ہم نے کیا کرنے minus کرنے اس لئے ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا دونوں کو جب ہم add کر لیں اور یہ آجا کہ 138 degree 90 میں 48 add تو 138 کیسے 90 اور 48 8 آگیا 13 138 تو یہ آجا کہ 42 degree D O E is equal to 42 degree تو یہ angle ہمارے پاس کیا آگیا 42 جو پہلی ہے D O E جو point 2 تھا جو ہم نے find کر na thi a o c جو ہے وہ ہم find کر na تھا دوسرا جو ہے وہ find کر na tha d o e find کر na d o e to ہمارے پاس 42 degree آگیا find ka لیا اب دوسرا لکھ 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 کیا ہے کس کے آگے اب میں نے یہ کہا ہے کہ a o b a c a c ہم find b a c a c c b o d یہ دونوں آپس میں 48 کیوں یہاں 48 دیا ہوتا اگر 48 ہوگا اب ہوگا کیوں اس کی reason یہ ہے کہ vertically opposite angles ہیں کہ ایک straight line یہ ہے دوسری straight line یہ ہے جب دو straight line آپ میں یہ سٹیٹ line کٹ کرتی ہے جب دو straight line ایک دوسرے کو کٹ کرتی ہیں تو جس جگہ وہ ایک دوسرے کو کٹ کرتی ہیں ان کے آمنے سامنے والے angle equal ہوتے ہیں اگر 1 یہاں ہے تو 2 دونوں equal ہوں گئے اسی طرح اگر ایک angle یہاں پر بنتا ہے that is 3 اور یہ بنتا ہے 4 تو angle 1 angle 2 equal angle 3 angle 4 equal vertically opposite angle ہوتے ہیں آپس میں آمنے سامنے بننے والے angle برابر ہوتے ہیں تو یہ angle ہمارے پاس کیا آگیا جی a o c is equal to 48 degree تو یہاں لکھتے ہیں 48 degree اس طرح ہمارے پاس جو question number اتار لی ہوگا اچھا question number 9 اب اس میں question number 9 میں a b اور c اس طرح دے رہا ہے کہ a b j line اور اس طرح اور line اس نے straight کی جس کا نام کہہ رہا ہے کہ c ڈ straight اس کے بعد اس نے کیا کیا کہ یہ والا جو angle ہے نا یہ والا اس نے دے دیا one hundred and seventeen دے دیا ادھر سے اس angle کو کیا کر دیا وزید کار دیا اور کتنا کر دیا یہ والا 30 degree دے دیا یہ والا 40 degree دے دیا یہ درمیان میں یہ والی جگہ جو point o ہے اور یہ والا کہہ statement آپ پڑھ لینا یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو lines ہیں اس کی نسبت ہے ab جو ہے ایک straight line ہے اور c d ہے دونوں straight line جو point o پر ایک دوسرے کو کیا کر رہی ہے اس کے علاوہ ایک اور line ہے جو یہ line ہے اور اس طرح یہ line ہے اس کا نام جو ہے اس کو تھوڑے لمبا کر لیتے اس کا نام ہے جی f ہے اور یہ d ہے تو یہ جو portion ہے اس کو مزید کیا کر دیا کیا cutting کر دی ہے ہم نے a فانیٹ کرنا ہے بہت simple سا question ہے میں لکھتا ہوں a degree plus 30 degree میں ساتھ ساتھ explain بھی کرتا ہوں is equal to one hundred and seventeen اور اس کی reason میں لکھوں گا vertically opposite angle vertically vertically opposite angle ابھی دیکھیں میں آپ کو ایک چیز explain بکھر دیکھیں ابھی دیکھیں میرے پاس کیا ہے ایک line یہ line تھی میرے پاس a b ایک اور line ہے جو c d ہے یہ c ہے اور d ہے تھوڑی کے پہلے جیسے پیچھے والے question میں بتایا کہ جب بھی دو line straight line ایک دوسرے کو cut کرتی تو ان میں جو یہاں پہ angle بنتا ہے اور 원 نائن 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 یا نائن نائن کار نائن جیسے بی جلدت جیسے کرا ہم تا کہ ایک لیکچر میں تمام آج question بار بار سجن سجن کرنے میں مسئلہ ہوتا ہے اچھا جی پارٹ بی میں کیا کر رہا ہے دو سٹریٹ لائن ہے جی تو اور آسان بسن ہے یہ دیکھو اے بی ہے ایک سٹریٹ لائن ہے اور بی ہے ٹھیک ہے جی بی اور اس کو ایک اور سٹریٹ لائن جو ہے یہ جو ہے سی دی ہے سی اور دی ہے یہ والا اینگل جو ہے وہ سیون بی ڈگری ہے یہ والا کیا ہے جی تھری بی ہے یہ تھری بی ڈگری ہے اور یہ والا کہہ رہا ہے کہ یہ سی ہے سی ڈگری ہے اور یہ تو کہہ رہا ہے ویسے او ہے نا یہ پوائنٹ ہوگی ہے اب اس میں ہم نے کیا ہے find the value of unknown اب وہ ہمیں given میں بتا رہا ہے کہ a o b and c o d are straight line کہ a o b یعنی یہ جو لائن ہے یہ والی اور یہ جو c o d یہ لائن ہے یہ دونوں اپس میں کہا ہے straight line ہے اور find the value of unknown ہم نے find کرنی ہے یعنی اس میں ہم نے کیا find کرنا ہے b اور c find کرنی ہے اب since a o b is a straight line line so 7 b plus 3 b is equal to 180 اب دیکھیں بلکہ میں اس میں تھوڑی سے کوئر اضاف کرتا ہوں اب میں نے لکھا کہ جیسے کہ a o b ایک straight line ہے اب اگر straight line ہے تو angle on straight line جو ہوتا ہے وہ angle or straight line equal ہوتا ہے 180 کے یعنی straight line کو اوپر جیسے میں نے پیچھ پیچھے مالے question میں بتایا ہے 8 میں کہ straight line ہے یہ a b تو اس کے اوپر اس کے ساتھ جو پورے کا پورا angle بنے گا نا یہ بنے گا 180 کا اب اس نے 180 کو دو angle میں divide کر دیا ہے تو ہم دونوں سم کریں گے تو 7 b اور 3 b جو ہے وہ 180 کی کوئل آ جائے گا کیونکہ یہ straight line پہ یہ angle بن رہا ہے نا تو اس نے اس angle کو کاٹ کے دو حصوں میں ایک یہ والے ایسے ایک یہ والے ان دونوں حصوں کو add کرو گے تو 180 بنے گا 7 اور 3 کتن ہو جائے گا جی 10 b is equal to 180 b ادھر 10 جو ہے اس طرف multiplier ہو رہا ہے تو اس طرف جا کے کیا ہو گیا 180 کی نیچے ڈیوائیڈ ہوگا تو ہمارے پاس b جو ہے that is 18 ڈگری آ جائے گا ٹھیک ہوگی جی b کی ویلیو آگی اب آپ کو چاہیے ویلیو چاہیے c کی اور وہ بھی بہت آسان ہے اب دیکھو میں لکھوں گا 7 b ڈگری اس طرف c ڈگری اس طرف c اپس میں ایک وال ہے کیوں ایک وال ہے کیونکہ vertically opposite angle ہے کیا ہے vertically opposite angles ہے اب اس کے ساتھ آپ یوں بھی لکھ سکتے تھے اوپر ڈھوڑا اوپر کارک لکھ دیتا ہوں آپ یوں بھی لکھ سکتے تھے a od is equal to c o b اور اس کے آگے یہ والی لینگ میں شکل کریں vertically opposite angle ہے a o d c o d vertically opposite angle ہے کیونکہ دونوں straight line ہے ایک دوسرے کو cut کر رہی ہیں vertically opposite angle ہے اس لیے c ڈگری آ جائے گا 7 b ہم نے find کیا ہوئے کتنا ہے 18 اس میں 18 لکھ دو 18 ڈگری 18 کو 7 سے multiply کر دو 56 6 لگا اور 5 کیری چلے گئے تو 7 ڈگری ہمارے پاس اس کا آنسر آگیا 56 56 کا 6 لگا 5 کیری چلے گئے 7 1 ڈگری 7 7 7 7 5 12 تو 126 جو ہے یہ والا angle ہمارے پاس کتنا آگے جی 126 آگے تو اس طرح ہمارے پاس کیا تھا جی question 9 کے part a اور part b دونوں کر لی ہیں اب آپ ایسا کریں کہ question question actually question یہ ہم بڑا ہی آسان question statement کہہ سر question کرا دے سمجھ نہیں آرہا وہ بس statement ایسی لکھی ہوئی ہے otherwise question بہت سمپل ہے اب دیکھیں ہمارے پاس کہا جی question number آگے جی 10 question number آگے جی 10 اب question number 10 میں بات کر رہے ہیں تو اس میں کہہ رہا ہے x y z are three angles length on a straight line اب وہ کہہ رہا ہے x degree y degree and z degree lies on a straight line اب یہ تینوں angle جو ہے نا straight line پر لائے کر رہے ہیں straight line suppose میرے پاس یہ ایک line ہے a ob میں نے اس کا نام رکھ دیا a ob میں نے اس کا نام رہا ہے اب تین angle ہیں جو اس پر straight line پر لائے کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی line اس طرح آئی ہے اور ایک line اس طرح بھی آئی ہے چاہے تھوڑی سی در ادھر ہے ویسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کو اس نے یہ میرے پاس x آگیا یہ میرے پاس y آگیا اور یہ میرے پاس کیا ہے z آگیا ہے تجھے دیکھو یہ تینوں angle a کی straight line پر بن رہے ہیں straight line پر لائے کر رہے ہیں یہ concepts explain کر رہا ہوں ٹھیک ہے جی اب اس نے پہلے والے میں جو بات کرتا ہے part a میں a میں کہتا ہے اگر if y is equal to if y degree is equal to x degree plus z degree find value of y find value of y انہیں کہہ رہے ہیں why کی value of find کر رہے ہیں why کی value of find کر رہے ہیں اب دیکھو ہمیں we know that کہ جو angle ہوتا ہے angle angle اور sum of angle sum of angle on a straight line جو ہے وہ 180 کے equal ہوتا ہے یعنی angle کا جو sum ہے وہ 180 کے equal ہوتے ہیں on a straight line اب ہمیں ہمیں پتے اس سے کیا کہا ہے تین angle اس نے بتا دی ہیں x degree y degree z degree یہ ہیں جی 180 دیکھو 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 اقارڈن تو گیون کنڈیشن اب جو کنڈیشن لگا رہا ہے اس کی طرف چلتے ہیں کارڈن تو گیون کنڈیشن اب کنڈیشن کیا بتا رہا ہے اس میں بریکٹ میں لکھ دیتا ہوں کہ اگر if y equal ایکس ڈگری پلس زیڈ ڈگری وائے ایکوالو ایکس پلس ہے اب دیکھیں یہ جو چیز ہے اس کو میں تھوڑا سا سیکونس میں لکھ لوں ایکس اور زیڈ کو میں ایک ساتھ لکھ دیتا ہوں ایکس ڈگری پلس زیڈ ڈگری یہ والا وائے میں نے اسی طرح لکھ لیا اسٹیپ میں میں نے کیا کیا ایکس اور زیڈ کو ایک طرف لکھ لیا ایک ساتھ جوڑ کے لکھ لیا اور وائے کو ادھر لکھ لیا کیوں لکھتی ہے یہ ابھی آپ کو سمجھ آ جائے گی اس کی لیے لکھا کیونکہ x اور جو z ہے اس نے یہ دیکھو x اور z کیا کہا ہے کہ y کی equal ہے اس لیے میں x اور z کی جگہ y لکھ دوں گا اور یہ والا بھی دیکھو y ہو گیا اور اتر ہو گیا جی 180 یہ دونوں x اور z y کی equal ہیں تو اس کی جگہ y آ گیا یہ پلاس اسی طرح یہ y کتنے y ہو گیا ایک یہ والا y اور ایک یہ والا y 2y is equal to 180 تو اب دیکھو y کی value ہمارے پاس کتنی ہے یہ جو 2 ہے 2 ہے ٹھیک ہے یہ 2 ہے یہ جو 2 ادھر multiply ہو رہا ہے ادھر جا کے 180 کی نیچے اس نے ہو جانا ہے تو y کی value آپ کے پاس آ جانی ہے 90 یعنی کہ 2 کا table 29018 اور 0 تو آپ کے پاس 90 آ جائے گی y کی value تو پسیل نمبر a جو ہے اس کا part ہم نے کر لیا solve اس کا لیں screen shot ساتھ ہی ہم b کا part کرنے لگے اچھا جی ایسا کہ میں یہاں پر سارا نہیں raise کرتا part b condition تھوڑی سی change ہونی ہے part b اب part b میں وہ کہتا ہے x is equal to y is equal to z find the value of z اب وہ کہہ رہا ہے if x degree is equal to y degree is equal to z degree find z کہہ رہا ہے اگر angle x equal ہو angle y اور angle z یعنی تینوں angle equal ہو تینوں angle equal ہیں اس کا مطبہ ہے کہ وہ equilateral triangle ہوگی نا یعنی ایسی triangle جس میں کہ تینوں angle equal ہوتے ہیں وہ equilateral triangle ہے جیسے یہ بھی 60 ہے یہ بھی 60 ہے یہ بھی 60 ہے تو تینوں 60 60 180 ہو جاتا ہے sum of interior angle of a triangle یہ ہے جیسے equilateral triangle ہے اس کے تین angle جو ہے وہ 180 کی equal ہوتے ہیں تو وہ equal ہو سکتے ہیں یہ بھی بیسے آپ میں ایک example دے رہا ہوں it is not a part of this question چلیں جی ہم لگا we know that we know that جسی طرح angle اور sum of angle is equal 180 degree x degree y degree z degree is equal to 180 again اسی طرح according to given condition کہ بھائی جو condition لگا رہا ہے اس کے مطابق کیا ہوگا اس کے مطابق یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ if x y z تینوں equal ہیں تو اب x کی جگہ بھی میں نے لکھ دیا z y کی جگہ بھی میں نے لکھ دیا z اور یہ والے z اسی طرح آ گیا کیونکہ میں نے اب یہ لکھا کیوں اس کی بھی reason ہے کہ دیکھو وہ کہہ رہا ہے کہ z find z find where is z find z z find تو اب دیکھو z میں نے find کنے جس کا مطابق x اور y فالت ہو ہیں میرے پاس فالت ہو تو مجھے انہیں کہیں کہیں ایڈیسٹ کرنے ختم کرنے جنہیں ختم کرنے کا ساتھ یہ کہہ مجھے پتا ہے کہ x بھی z کی equal ہے تو میں نے x کی جگہ z لکھ دوں گا یہ دیکھو y y بھی z کی equal ہے تو میں y کی جگہ بھی z لکھ دوں گا کیونکہ یہ سارے آپس میں equal ہیں اگر equal ہیں تو x y کی جگہ آپ z لکھ سکتے ہیں تو یہ total کتنے z ہو گئے 3 z ہو گئے 3 z is equal to 180 اب دیکھو 3 multiply ہو رہا ہے تو اس نے طور جا کے کیا ہو جانا ہے divide 180 divided by یہ والا 3 اس کی نیچے آگے divide 360 تو z is equal to 60 degree ہمارے پاس اس طرح z کی value بھی آ گئی ہے تو اس طرح ہمارے پاس جو question ہے 10 بھی ہم نے کر لیا ہے